صبح ناشتے میں یہ شام کی چائے کے ساتھ زبردست قسم کی پونیاں کھائیں اور اس کا لفت اٹھائیں اسم نایر رحمان الرحیم آج میں بنانے جارہی ہوں پونیاں لیکن یہ پونیاں جو ہے مسالدار ہیں سب سے پہلے میں لے رہی ہوں نمک جو کہ آپ حضب زائقہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ون ٹی اسپون زیرہ زیرہ بھی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں مجھے تو زیادہ پسند ہے تو میں زیرہ کا سما لے رہی ہوں اس کے علاوہ لیسن لیسن دیکھیں یہ فریش لیا ہے اور اس کو ہم موٹا موٹا کوٹ لیں گے یا کرش کر لیں تو میں تو یہاں پہ اس کو کر رہی ہوں کرش اس سے اور آپ چاہے تو موٹا موٹا کوٹ سکتے ہیں اس کو اور یہ بہت ہی مزیدار قسم کی بننے والی ہے اور چٹ پٹی سی ہیں جن کو سپائس پسند ہے تو اس میں زیادہ مرچوں کا استعمال کر سکتے ہیں کالی مرچوں کا بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ چیلی فلیکس بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر وقت آپ کو جتنا مرچے آپ کو پسند ہو اس میں گرین بھی دال سکتے ہیں میں یہاں پہ ریڈ فرش لے رہی ہوں آپ چاہے تو انگول جو ہوتی ہیں مرچے ثابت مرچے وہ بھی لے سکتے ہیں بس اس کو بھی اچھے سے ہم نے جو ہے نا موٹا موٹا کوٹ لینا ہے اور اتنا بھی موٹا نہیں ہونا چاہے کہ مو میں آئے بس یہ کہ اچھا لگے کھانے میں بس میں یہاں پہ دو لینا ہوں ہری مرچے کیونکہ آج کل سیزن ہے لال مرچوں کا تو فریش مل رہی دی تو میں نے یہی لے لی اس کو دھنیا کے ساتھ ہم کوٹیں گے اچھا آپ کو اگر سخت پسند ہے تو اس کو جو ہے فرائے کرنے کے بعد تو کافی دی تک ہے اب اس کو ہوا میں رکھیں ایک دو گھنٹے اور اگر سوفٹ پسند ہے تو فوراں استعمال کر لیں مجھے کیونکہ یہ سوفٹ پسند ہے اور فوراں میں اس کا استعمال کرتی ہوں جی اچھا سے ہم نے یہ کوٹ چکے ہیں اور اس کو بھی اس میں شامل کر دیں گے ساتھ بھی ساتھ میں دھنیا بھی کوٹ رہی ہوں اسی میں جو ہے لال مرچوں کے ساتھ میں اس کو کوٹ لوں گی موٹا موٹا بس ان دونوں کا اچھے سے ہم نے کوٹ لینا ہے یا آپ مشین میں چاہے جو مشین کا استعمال کر سکتے ہیں میں یہاں پہ ہاتھ کا استعمال کر رہی ہوں بس اس میں اچھے سے مکس کر دینا ہے اور بعد میں اس کو اچھے سے گون لیں گے اور گوننے کے بعد ہم نے بس آدھا گھنٹہ اس کو ریسٹ دیں گے آپ چاہے تو فوراں بھی کر سکتے ہیں لیکن فوراں کرنے میں تھوڑا سیٹ ہونے کے لئے ہمیں ٹائم چاہیے ہوتا ہے تو کم از کم بھی پندرہ مٹ تو دینا ہے آپ کو تو بس اس کو اچھے سے ہم گونتے ہیں تھوڑا سا آئل بھی ڈالیں گے ابھی تو ہم صرف اس کو مکس کر لیتے ہیں ہاتھوں کی مطلب سے اور پانی ہز بے ضرورت آپ کو جتنا آپ کو چاہیے آپ اتنا استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت کل آٹے کے جیسے ہم لوگ روٹیاں بناتے ہیں یا اب جو پراتھوں کے لئے آٹا گونتے ہیں سیم ویسا گوننا ہے دیکھیں پانی یہ ایک کپ ہے اب میں دیکھیں کتنا استعمال ہوتا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پانی ہمارا ایک کپ سے تھوڑا کمی جائے گا بہرحال دیکھتے ہیں بس تھوڑا تھوڑا کر کے ہمیں یہ گونتے جانا ہے پانی کے لئے بھی کوئی خاص نہیں ہے کہ آپ تھنڈا لیں یا بہت گرم لیں یہ ایک کپ سے کچھ کم پانی ہے ہمارا اتنا استعمال میں آیا ہے اب دیکھیں اچھے سے ہم نے گون لیا ہے اس کو اور اس کے بعد ہم اس کو رسٹ کر نکلے چھوڑ دیں گے تھوڑا سا آئل لگا لیں گے تاکہ اوپر سے بھی کوئی خوشک نہ ہو جائے کڑک نہ ہو جائے جو پاپڑی بن جاتی ہیں بس اس کو گون کے ہم ڈھکن ڈھاپ دیں گے اور جب ہم بعد میں بھی اس کو ہلکا سا گون لیں گے ڈھکن ڈھاپ کے میں رکھ رہی ہوں اس کو آدھے گھنٹے کے لئے آدھے گھنٹہ ہو چکا ہے اس کو ایک اور دفعہ میں تھوڑا سا گون لوں گی تاکہ اچھے سے اور سوفٹ اور اچھا ہو جائے بس اس کے چھوٹ چھوٹے پیڑے بنائیں گے ہم اور اس کو بیلتے جائیں گے آپ چاہے تو اس کو سائز آپ کے اوپر ہے کہ آپ چھوٹی بنائیں بڑی بنائیں میں جو ہے ہتیلی جتنی کہہ لیں کہ اس سائز کی میں بنا رہی ہوں پونیاں نہ بہت چھوٹی ہے نہ بہت بڑی ہے بس ہاتھوں کی مطلب سے دیکھیں چھوٹا سا پیڑا بنائیں خوشکا جو ہے خوشک آٹا وہ ہم لگاتے جائیں گے اور اس کو سمپل بیلتے جائیں گے بس اس کو تھوڑا موٹا رکھنا ہے بکل پتلا نہیں کرنا ہے آپ جو ہے اس کو جتنا بڑا کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں پیڑے پہ آپ کا ہے کہ آپ چھوٹا لیں یا بڑھا لیں بس اس کو جو ہے ایک دو تفاہ بے لیں گے اور اس کے بعد اس کو فرائے کر لیں گے بس یہ سائز بکل پرفیکٹ ہے اوئل میں لے رہی ہوں فرائے کرنے کے لئے جتنا آپ کو ضرورت آپ لے سکتے ہیں میں یہاں ایک کپ سے زیادہ لے رہی ہوں اوئل تیل کو گرم کرنے کے لئے چھوٹ دیں گے تیل گرم ہو چکا ہے تو اس میں ہم پوری ڈال رہے ہیں تیل ہمارا اتنا گرم ہونا چاہیے کہ جب آپ پوری اس میں ڈالیں تو بابلز چھوٹ دیں اتنا ہی تیز ہونا چاہیے آپ اگر تھنڈا آئل یوز کریں گے تو وہ اتنی اچھی نہیں بنیں گی بس اس کو پلٹانے جانا ہے اور آگے پیچھے کر کے اس کے بعد ہم لکا لیں گے اس کو گولڈن براؤن کلر ہم دیں گے بس جی ہمیں دیکھیں یہ چھٹ پٹ ہماری پوریاں تیار ہو چکی ہے اگر آپ کو یہ ریسے بھی پسند آئی ہے تو اس سے لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور کمٹس کر کے بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اپنا بہت سا خیر رکھئے گا اللہ حافظ